اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چال ہے ای ہوپ سکھ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بنائیں گے بنانا بریڈ اور اسے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسانی سے اسے ہم گھر میں تیار کر سکتی ہیں تو یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سوفٹ بریڈ تیار ہوتی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بنانا بریڈ بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک باؤل میں تین عدد بنانا لے لیے ہیں میرے بنانا تھوڑے چھوٹے سائز کے اگر آپ بڑے سائز کے بنانا لیں تو آپ دو عدد بنانا لے لیجی اب ہم ایک فوق کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے بنانا ہمارے بہت ہی سوفٹ اور پکے ہوئے ہونے چاہیے اب ہم اس میں ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل ہم نے دونوں چیزوں کو یک جان کر لینا ہے جی تو یہ دونوں چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایک انڈا شامل کر دیں گے انڈا بھی ہم نے رون ٹیمپریچر پہ لینا ہے اور انڈا شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے جی تو انڈا بھی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ پاودر شگر اور ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر وینیلہ ایسنس اور ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سینمن پاودر یعنی داچینی کا پاودر اس میں ہم نے بیکنگ پاودر شامل لیں کرنا ہے ہم نے بیکنگ سوڈا شامل کرنا ہے اب ان کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون تھرڈ کپ دودھ شامل کر دیں گے دودھ بھی ہمارا رون ٹیمپریچر پہ ہونا چاہئے اس کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں دو کپ میدہ شامل کر دینا ہے اور میدے کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اپنا مزیدار سا بیٹر تیار کر لیں گے اب ہم ایک سپیچلا کی مطلب سے اپنے باول کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اور بیٹر کو ایک دفعہ اچھی طرح سے دوبارہ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کیک مولڈ میں ٹرانسفر کریں گے یہاں میں نے ایک کیک مولڈ لیا تھا اس کو اوئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اور اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیا ہے اب ہم یہ سارا بیٹر اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو لیول کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے دو تین بار اور پھر ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے بیٹر تیار کرنے سے پہلے میں نے ایک پتیلے کو میڈیوم فلیم پہ پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ لیا تھا پتیلہ ہمارا پری ہٹ ہو جکا ہے اب ہم اپنے بریڈ کا بیٹری اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیوم کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے جی تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چیک کر دیں جی تو ماشاءاللہ سے ہماری بریڈ بہت ہی اچھی بیک ہو چکی ہے ٹوٹھپک کی مدر سے ہم چیک کریں گے تو ٹوٹھپک بلکل کلیر ہے اب ہم اس کو نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بریڈ تیار ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میبیل کے آل نوٹیفکیشن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی سوٹ اور بہت ہی مزے کی بریڈ تیار ہوئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی سوٹ بریڈ تیار ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ